السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے ایک اہم شخصیت کو جی کپتان نے اٹک جیل طلب کر لیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے دیکھا ایک ایسا شخص جو کہ اتنی بڑی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے لیکن جس طرح کے بھونڈے طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہر روز نئی سازش رچائی جاتی ہے ہر روز نیا ڈراما کیا جاتا ہے تو وہ اتنے بڑے عدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت آپ نے آپ کو کتنا چھوٹا کر بیٹھی ہے اور آج تو پی ٹی آئی نے جو جسٹس آمر فاروق کے ساتھ کر دیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے بڑی اہم سماعت تھی تقریبا ہر وکیل نے آج کہا کہ اصولی طور پر آج عمران خان سزا معاف ہو جائے گی سزا ختم ہو جائے گی یعنی زمانت ہو جائے گی وہ رہا ہو جائیں گے اصولی طور پر انہوں نے کہا کہ آج ہر صورت عمران خان باہر آ جانے چاہیے یہ تقریبا سارے ہی وکلا نے بتایا یعنی جو پرسیجر ہے سب وکلا کو پتا ہے نا اس طرح کہ وہ ہزاروں کیسز دیکھ چکے ہوں گے خاص طور پر سینئر ترین وکیل لطیف خوصہ لطیف خوصہ وہ وکیل ہیں جن کے آزم نظیر تارڑ سابق وزیر قانون شاگرد ہیں اور پھر یہ جو امجد پرویز ہیں یہ جو موجودہ وکیل ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے یہ آگے آزم نظیر تارڑ کے شاگرد ہیں تو لطیف خوصہ جیسا اتنا بڑا بزرگ وکیل جو کہ آزم نظیر تارڑ کا بھی استاد ہے انہوں نے بھی کہا کہ آج اصول کے مطابق قانون کے مطابق عمران خان باہر آ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا جمعہ رات تک معاملہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا دوبارہ کیونکہ امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کیونکہ میرے پاس ابھی تک فیصلہ نہیں آیا گوکہ چودہ پردہ دن گزر گئے ہیں تو لہذا مجھے تیاری کرنے کے لئے دو ہفتے کا وقت چاہیے دو ہفتے تک سمات ملتوی کی جائے ذرا اندازہ کریں ایک وکیل جس نے روزانہ کے بنیاد پر ہمائیوں دلاور کے سامنے دلائل دیئے جب پی ٹی آئی نے دلائل نہیں بھی دیئے تو انہوں نے دلائل دیئے جن کے پاس سارا کیس ہے ساری تیاری ہے سارے دلائل دے چکے ہیں وہاں ایسے گولی کی سپیڈ سے دلائل دے رہے تھے یہاں انہوں نے کہا جی مجھے دو ہفتے کا وقت چاہیے تو پوری قوم کو پتا چل گیا کہ کس طرح کی ڈلینگ ٹیکٹس اور بھونڈے ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں دوسرا آج لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ بارہ بجے خان کے کیس کی سماعت ہوگی دو بجے گرمی کے اندر ہم پسینے کے اندر شرابور تھے انتظار کرتا رہے دو بجے آئے ہم نے کہا کہ کوئی ہم بھیق نہیں مانگ رہے ہم کو ریم کی اپیل نہیں کر رہے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور آپ کے جج نے آپ کو بتا دیا عمران خان کے ساتھ سلوکیا کیا جا رہا ہے جیل کے اندر تو اس پر چیف جسس آمر فاروق نے کہا مجھے نہ بتائیں مجھے پتا ہے جیل رولز کا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور معاملہ جمعہ تک ملتوی کر کے وہ نکل گئے اب اس ساری صورتحال پر جی پی ٹی آئی کا بڑا دبنگ رد عمل آیا ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ رکھ لوں پھر باقی بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں آچھا جی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے خود کو مقدمے کی سما سے فوری الادگی اور معاملے کو کسی دوسرے بینچ کی حوالے کرنے کا آج پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمیں آپ سے انصاف نہیں چاہیے جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں وہ یاد کریں آج تقریباً دو ہفتے پہلے میں نے کہا تھا معافی مانگیں چیف جسس آمر فاروق نے کہا بخش دیں مجھے ہمیں بخش دیں ہمیں آپ سے انصاف نہیں چاہیے یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں کسی اور کو مقدمہ دیں یا ہمیں آپ کے سامنے اپیل لگوانی نہیں ہے تاکہ یہاں سے اپیل خارج ہو اور معاملہ سپریم کورٹ جاہا جا سکے تو آپ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں آپ سے انصاف نہیں چاہیے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کو محض ایک مزاک عدالت کو تماشا بنا دیا ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا مجرموں کا سہولتکار اور تحصب پر مجرموں کا سہولتکار اور تحصب سے مغلوب شخص چیف جسٹس کے منصف پر بیٹھنے کا اہل ہے نہ اس فراہمی انصاف کی حساس ترین ذمہ داری سونپی جا سکتے ہیں کہ یہ شخص قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے پیشابرانہ دیانت اور اخلاق سے محروم شخص نے اپنی عدالت کو انصاف کی قربانگا اور سیاسی انجنرنگ کرنے والوں کا اڈا بنا دیا ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان بد مزاج اور متاسب جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا ہے نو مئی کو زمانت کے لیے اپنی عدالت میں موجود سائل کی پرتشدد گرفتاری پر اپنی ہائی کورٹ کی عزت بچانے کے بجائے یہ کٹ پتلی عدالت پر مسلح حملے کو زلت امیز قبولیت بخشنے کی کوشش کرتا ہے یعنی نو مئی کے اندر بھی انہوں نے اس کو لیگل اقراد دیا تھا گرفتاری کو انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جیسٹس انصاف کے قتل میں قلیدی سہولتکار ہے معاملے کو التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیرمن امران خان سے رواہ رکھے جانے والے انتقام و تشدد کے سلسلے کو دوام بخشنا ہے چیف جیسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس کے اندازے فیصلہ سازی کا نوٹس لیں اور عدل کے معزز ایوان کو اس کی سر انگیزیوں سے بچایا جائے یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ازاد عدلیہ کے تصور کو جکینی بنانے کے لیے چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسٹس آمر فاروق کے خلاف سپریم جیوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا بھی آج پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے چیف جیسٹس دستور کے آرٹیکل ٹین اے کے تحت چیرمن تحریک انصاف امران خان کے فیر ٹرائل کے بنیادی حق کے تحفظ کا اتمام کریں یہ کورٹ کمیٹی پی ٹی آئی کی جانب سے آج بڑا سخت علامیاں جاری کیا گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ آج ایمان مزاری کی زمانت منظور ہو گئی ہے جبکہ علی وزیر جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل جو ہیں منتقل ہو گئی ہے ایمان مزاری بڑی پلٹیکل ان کی بیک ہے ان کی سپورٹ ہے انٹرنیشنل ادارے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن علی وزیر جو ہیں ان کو جیل بھیجا گیا ہے اور تیس ہزار کے مچالکوں کے عوض ایمان مزاری کی جو ہیں وہ زمانت ہو گئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی گیبی مدد کس طرح سے آ رہی ہے اور خاص طور پر وہ تمام کٹ پتلیاں جنہوں نے گلتیاں کی اسٹیالشمنٹ کی ہاتھ کا کھلونا بنے اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے گلت کیا خبر سنیے گا میری ذاتی رائے ہے کہ آرمی ترمیمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ قانون نہ بنے یہ کون کہہ رہا ہے ہم نے جو گلت قانون پاس کیے یہ ہمارے گلے پڑیں گے اور ہم انہیں بھگتیں گے فیصل کریم کنڈی کنڈی کہہ رہا ہے کہ ہماری خواہش ہے یہ قانون نہ بنے ہم سے گلتی ہو گئی ہے اور یہ ہمارے بھی گلے پڑیں گے اب جناب ان کو پتا چلے وہ تمام صحافی تجزیہ نگار جو ٹی وی پر بیٹھ کے عمران خان پر وہ بگز اپنا نکالتے تھے اب وہ بھی ان کو بھی احساس یا ان کو بھی لگ گیا ہے یا وہ کم کم ڈراما انہوں نے ضرور شروع کر دیا ہے جب ان کو پتا لگا کہ ہمارے جو آقا ہیں نون لیگی اور پیپرز پارٹی والے ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا تو اب انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے ریما عمر ٹی وی پر بیٹھ کے وہ پورا پورا دن عمران خان کی مخالفت کرتی ہیں اب کہتی ہیں میری نظر میں نگران وزیر قانون اور سابق اٹورنی جنرل کے آرمی ایکٹ اور افیشل سیکریٹ ایکٹ کی منظوری کی حوالے سے بیانات درست نہیں صدر نے منظوری نہیں دی اس لیے دونوں بلز قانون نہیں بنے ریما عمر نے بھی کہہ دیا کہ یہ دونوں بلز جو ہیں وہ قانون نہیں بنے آپ جی لطیف خوصہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ کل میں خان صاحب کو ملوں لطیف خوصہ کو جی خان نے اٹک جیل بلا لیا ہے کہ آپ آئیں اٹک جیل آپ میرے ساتھ ملاقات کریں اس سے پہلے بھی جب عبد الرزاق شر والا کیس وطہ خان پر اس وقت خان خود چڑھ کر لطیف خوصہ کے گھر گئے تھے اور آج بھی اتنے پی ٹی آئی کے وکیل اگریسیو نظر نہیں آئے جتنے اگریسیو گصے کے اندر اور شاندار دلائل لطیف خوصہ نے دیئے ہیں یعنی آج لطیف خوصہ کو اگر آپ دیکھتے نا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتا چلتا کہ کتنا تگڑا وکیل اور کس جرد سے وہ لڑ رہا ہے کہ بھیق نہیں مانگ رہا نامر رحم کی اپیل کر رہا ہوں آپ ہمیں آپ سے انصاف چاہیے ہی نہیں آپ بے شک ہمارے حق میں فیصلہ کریں بے شک خلاف فیصلہ کریں فوری فیصلہ کریں ہمیں چاہیے فیصلہ آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے آپ ہمارے حق میں کریں یا خلاف کریں آپ ہمیں کسی بھی طرح سے ہمارے کیس ختم کریں تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کسی طرف لگے تاکہ آگے اس کو رجوع کیا جا سکے ان کو سمجھا آگئی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے ہمارے فاروق اور طاقتور حلقے اس معاملے کو کس طرح سے ڈلے کرنا چاہتے ہیں اچھا جی ایک اور مبارک ہو جی نگران آئے ہیں پہلے انہیں ٹیکل گیا قوم کو پیٹرول کا آپ جی فانڈ کی عدم فراہمی کے باعث خیبر پکتونخواہ میں صحت انصاف کارڈ پر ایک بار پھر علاج بند کر دیا گیا مرتے رہو مرتے رہو پیرنڈول خریدے کی اوقات نہیں ہے صحت کارڈ پاس ہوتا تھا چلے جاتے تھے ہسپتالوں کے اندر نہ نکلو بیٹھے رو گھروں کے اندر تو لہٰذا اب صحت کارڈ بند کے پی کے لوگوں کی بڑی موجہ لگی بھی تھی لوگوں نے ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ بھی گرایا اتنے اتنے مہنگی علاج کروائے ہر کسی کے پاس کارڈ آج جاؤ پرائیوٹ ہسپتال کے اندر پروٹوکول کے ساتھ علاج کروائے اور واپسی پر کرایا بھی دیتے سے گھر جانے کا عدویات بھی فری علاج مہنگے سے مہنگا فری آپ جناب اگلوں نے وہ بھی بند کر دیا ہے لہٰذا جس ملک کے اندر ظلم اس حد تک بڑھ جائے اور لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوں لوگ کہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے لہٰذا وہ کیا کہا تھا حضرت امام حسین کا میرے خواہ سے کول ہے کہ جب تک لوگ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی ہی بڑی قربانی دینے پڑے گی اتنا ہی پھر زیادہ ظلم برداشت کرنا پڑے گا تو یہ جی معاملات ہیں پی ٹی آئی نے کھل کر ادم اعتماد کر دی ہے چیف جسٹس اسلامباد آمر فاروق پر اور کل سپریم کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے سمات ہے کل ملاقات کے لیے بھی خان نے بلائیا ہوئے لطیف خوصہ صاحب کو آپ دیکھتے ہیں جی آگے یہ معاملات کس سمت کو جاتے ہیں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مختلف لوگوں کا اب اس نیریٹیو کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایک بڑی سیاسی مومنٹ کی شکل اختیار کر سکتا ہے پاکستان زندہ باد